اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک مرتبہ فیر سے ویلکم ہے سواگت استقبال ہے عید بہت زیادہ نجدیک ہے اور آج یہ ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں آج البتہ کا دن ہے اور جمعہ کا وقت ہوئی چکا ہے ماشاء اللہ سے بس پانچ منٹ کا وقت نکال کر یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ عید سے پہلے پہلے ہر شخص کو یہ ویڈیو آپ نے بھیجنا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اتنی خاص ویڈیو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی خاص ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر کوئی ایسا بتانے والا ہے لوگ طرح طرح کی وظیفے بتاتے رہیں گے طرح طرح کی عمل بتاتے رہیں گے لیکن یہ بنیادی چیزیں آپ کو نہیں بتاتے لوگ آپ لوگ یہ ویڈیو پہلے سمجھیں آخر ہے کیا دیکھیں عید کا موقع ہے اور اس رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے رمضان المبارک جو یہاں سے ودا ہو جاتا ہے اس کے بعد عید کی خوشی ہوتی ہے تو عید کے موقع پر ہر شخص مجھے لگتا ہے کہ خیرات نکالتا ہے زکاة نکالتا ہے فطرہ نکالتا ہے الگ الگ ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے ہر شخص اس کو اپنے جتنے اس کے پاس پاپرٹی ہوتی جو بھی الگ الگ اس کے پیمانے سکیل ہیں میزرمنٹ کرنے کہ وہ لوگ دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس میں یکدان دیتے ہوں گے آپ بھی کہیں نہ کہیں صدقہ نکالتے ہوں گے عید کے موقع پر تو ایک بہت بڑی ضروری چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہ صدقہ کس کے ہاتھ میں جانا صحیح ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں میں خود جب پریکٹیکلی ایکسپیڈینس ہونے کے بعد یہ وڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ صدقہ موسٹلی 50-60% صحیح ہاتھوں میں جائی نہیں رہا ہے جو آپ خیرات نکالتے ہیں وہ 60% 50% صحیح لوگوں کے پاس پہنچتی نہیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو لوگوں پہ گھروں پہ آتے ہیں لینے کے لئے ان کو سارا 20-20 کلو 50-50 کلو اگلہ اناج پیسے الگ الگ چیزیں تقسیم ایسی اٹھا کر کے دے دے تھے ایک ایسا شخص ہمارے دروازے پر آیا جو رمضان کے ابھی دو چار دن ہی ہوئے ہوں گے وہ آیا ہوگا عید کے لئے اگہائی کر رہا تھا وہ شخص یہ بولتا ہے کہ خطرہ کیا بولتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں خیرات دیں صدقہ دیں زکاة دیں اور میں روزے رکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تمام روزے رکھ رہا ہوں میں نے کہا روزے بغیرہ رکھ رہے ہیں وہ لئے ہاں روزے مکمل ہو رہے ہیں پیر اور جو گولڈی کونسی آتی نمکین آلو بجیا وہ وہاں پر وہ کھیچرہ بیٹھ کر گئے سمجھ رہے ہیں تو یہ جو جو لوگ ہٹے کٹے جو مانگنے آتے ہیں جو عورتیں جو لیڈیسیں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں پھر ایسے لڑکے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام آپ سے لے جا کر کے اگلی جگہ بیچ کر کے اگلی جگہ شراب کی بھٹی پر نظر آتے ہیں یہ اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں ایسے ہٹے کٹے جو آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کے صدقہ لے جائیں آپ کے زغاعت لے جائیں خیرات لے جائیں آپ کو پنے نہیں ملے گا آپ نے تو دے دیا لیکن وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں جا رہا ہے وہ صحیح ہاتھوں تک نہیں پہنچ پایا میں نے ایک مرتبہ اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات آئی گئی ہے اور آپ خود اس کو ایکسپیرینس کرنا کوئی آپ کے دروازے پر مانگنے آئے کوئی آپ کے دروازے پر مانگنے آتا ہے کہ صدقہ دے دو عید کا دے دو رمضانوں کا دے کسی کا بھی در اس سے معاملات کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہنا کہ میرے دروازے پر سپائی کر دینا یا اس گلی میں جھاڑو لگا دینا یا یہ کچھرہ اٹھا کے پھیک دینا تو ایسا آپ سے بگڑے گا ایسا نراز ہوگا اگر صحیح شخص ہوگا جس کو واقعی میں ضرورت ہے وہ سپائی کر دے گا پرخنے کے الگ الگ طریقے ہیں آپ بھی پرخ سکتے ہیں ان کو لیکن سب سے پہلے تو زکاة خیرات کس کو دینا چاہیے ان تمام چیزوں کے اوپر وہ نیادی چیزوں پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے زکاة کس کو دینے چاہیے واقعی یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا اور آپ کو پتا بھی ہے لیکن کسی کو بھی صدقہ دینے سے پہلے زکاة دینے سے پہلے یہ بات آپ پرخ لینا کہ واقعی میں وہ شخص اس چیز کا حقدار ہے یا نہیں ہے ضرورت مند ہے یا نہیں ہے کیا یہ شراب تو نہیں پی لے گا اس کی جا کر کے نشاہ تو نہیں کر لے گا گگن تو نہیں کھا لے گا گھٹکے تو نہیں کھا لے گا اس طریقے تو معاملات تو نہیں کرے گا یہ شرابوں کا اڈے پر تو نہیں پہنچے گئے یہ لڑکیاں جو آتی ہیں اس طریقے کی میں نے دیکھا ہے جبان لڑکیاں آتی مانگنے کے جس کو کسی قسم کی کوئی سمجھ سے نہیں کوئی پرپلم نہیں یہ عیاشیاں کرتی گھومتی ہیں تبایف ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں یا آپ کو ایسے شام کو اڈوں پر ملیں گے آرہی بات سنجھیں تو جو لوگ واقعی میں ضرورت مند ہیں حالانکہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں دروازے پر آنے والا شخص ہر کوئی خراب ہوتا ہے حالانکہ 50-60% حالانکہ یہی فروڈ گیم چل رہا ہے آرہی بات یہی فروڈ گیم چل رہا ہے لیکن ضرورت آپ کسی کو پرختے ہیں کسی کو جانتے ہیں کوئی قریب ہی ہے آپ کا جاننے والا ہے کہ ہاں واقعی میں ضرورت مند ہے کوشش یہ کیا کریں کہ بھئی محلے میں آس پاس یا پھر گاؤں میں یہاں وقت کہیں پر آپ کو کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو آپ دے دیں چپ چپ آتے کوئی بھی چیز اگر آپ دینا چاہ رہا ہے کبھی بھی صدقہ آخرات کرنے سے پہلے یہ چیز آپ نے سوچنی ہوگی غلط ہاتھوں میں چیز نہیں جانی چاہی کیونکہ رمضان کا ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے سوچا یہ عید تک صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچ جائے گائیڈنس جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچیں باقی عید کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات اور آج تو البدہ ہے البدہ کی بھی بہت مبارک بات آپ تمام لوگوں کو دعاوں میں ضرور یاد کریے گا دعاوں کی سخت ضرورت ہے آپ لوگوں کی اور ماشاءاللہ سے جتنے لوگوں نے بھی مجھے دعاوں کے لیے نام بھیجا کومنٹ سیکشن میں نام بغیرہ اپنے بھیجیتے ہیں ماشاءاللہ تمام کے نام میں نے نوٹ کیے ہوئے تمام کے نام جو میں پڑھتا ہوں حضرت بھی پڑھتے ہیں ہمارے تمام جو جاننکار ہیں وہ تمام پڑھتے ہیں تو آپ لوگ بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کہ پتہ نہیں کب کس کی زبان سنی کے لیے دعائیں قبول ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے تمام بخشیس کے ذریعے بن جائیں یہی چیز بخشیس کا ذریعہ بن جائے کامیابی کا ذریعہ بن جائے تو ان چیزوں کو تھوڑا خیال لگے گا دعاوں میں کبھی مدبولہ کریں کسی کو کسی کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو جتنا اس کا بھلا ہوگا تو اتنا آپ کا بھلا ہوگا اس چیز کا خیال لگے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ سیکشن میں آپ جو کچھ بھی مبارک بات دینا چاہتے ہیں ٹائپ کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے